جنسل جونسل پھوٹان میں ہائی ایلٹیچوڈ ٹریننگ کر کے یہاں پہنچے ہیں ایشن گیمز میں یہ ہے وہ آنٹ ایسلیٹ جو ایچ ہنٹر میٹر میں پسک کے لیے دوڑنے والے ہیں شروعات تب آٹھ سو میٹر میں شروعات میں تو لین میں رہتے ہیں لیکن پھر دو سو میٹر کے بارد وہ سارے پہلی لین پہ پہنچ جاتے ہیں جنسل جونسل اور منجید سنگھ پہ بھارت کے جتنے ایتلیٹس کے شوقین ہیں ان کا دیان اور ایتلیٹس یہ آٹھ سو میٹر ایسے ہے ایک شترن جیسے ریس ہے اس میں پوری یوجنائے بنانی پڑتی کہ یا تو شروعات میں ہی لیڈ لے لو کئیل ایتلیٹ ایسے ہوتے ہیں سٹیو ویٹ کو وہ پسند تھا کہ شروعات میں لیڈ لے کے موسکو اولیمپکس میں جیتے تھے لیکن سنیل یہ پڑتے ہیں دیوے گتی سے ریشے ہوئے کسی نے ابھی انیشیٹے میں ہی لیا ہے جنسل جونسل تھوڑے فسے ہوئے جیسے کہ دے وانسٹریٹ اور اس سمیں سب سے آگے کتر کے ایتلیٹ عبداللہ جنسل جونسل اب دیرے دیرے ہوم سٹریٹ پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور اب دیرے دیرے کوشش کر رہے ہیں اب آگے نکلنا پڑے گا بھارین اور کتر کے ایتلیٹ سے یہ ایک منٹ کا سمیں ہے تو مجید سنگھ لگرہ ہے سنیل کچھ پیچھے رہ گئے اب کتی پڑ گئی ہے اب آخر کے دو سو میٹر اس ٹرن کے بعد اب اصل مائنے میں سپرنٹ شروع ہونے والی ہے جنسل جونسل فلحال نمبر تین پر ہے کتر نمبر ایک بھارین نمبر دو جنسل نے اب تھوڑی سی کتی پکڑنی شروع ہی کی ہے جب آخر کے سو میٹر آئیں گے تو صحیح مائنے میں سپرنٹ ہوگا جنسل جونسل نمبر تین ہے منجید نمبر چار کے لیے دوڑ رہے ہیں لیکن کتر اور بھارین کو کیا وہ جنواتی دے پائیں گے اس سمیں کچھ اور پریورتر دکھائی دے رہے ہیں جنسل جونسل نمبر ایک آنے کی پوری فیر آنکھ میں کیا کوئی نیا ریکارڈ یہاں لکھا جائے گا کیا جنسل جونسل اور منجید کچھ کر پائیں گے یہاں منجید آگے نکلتے ہوئے نمبر ورن کے لیے جنسل تھوڑا سا پیچھے اور اسی کے ساتھ ہی بھارت کو دو میڈل ایک دب میں شیوٹ لگ رہی ہے آٹھ سو میٹر میں منجید سنگ بھارت کے لیے آٹھ سو میٹر کی ریس میں کولڈ میڈل اپنے نام لکھ چکے ہیں اور جنسل جونسل کے ہاتھ کیا میڈل بھارت کو دوسرا ملا ہے ایک ہی ایونٹ میں منجید سنگ بھری اشاری سے ہم ریپلے میں ریس دیکھیں گے پیچھے سے آئے ہیں منجید سنگ پوری امید نہیں تھی ان پہ ایک تمہیں تو لگ رہا تھا بلکل دب گئے ہیں یہ ایک 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 انکسپیکٹیڈ گولڈ میڈل اور منجید سنگ کا تو یہ بلکل تھا دوسرے ساتھ پہ دیکھنا ہے جنسل جونسل کو سلور ملا یا براون منجید سنگ کا جبرچس ریس ایشن گیمز 2018 میں بھارت کا نوہا گولڈ میڈل یہ ساری نظریں تھی کتر بہارین اور اس بات پر کی کیا جنسل جونسل ان کو چنوٹی دیں گے منجید سنگ تھوڑا رائٹ میں گئے اور آخر کے تقریباً پچاس میٹر میں جو انہوں نے سپرنٹ لگائی ہے جو فراتا بھرا ہے سب کو چکاتے ہوئے حریانہ کے منجید سنگ نے یہاں انڈونیشیا میں بھارت کا نوہا گولڈ میڈل دیش کی جھولی میں ڈال دیا ہے اور سلور میڈل کے لیے پربل دعویداری جنسل جونسل کی ہے وہ فوٹو فنش ہے گولڈ میڈل کے لیے کوئی فوٹو فنش نہیں منجید سنگ بلکل کلیر کٹ گولڈ میڈل وینر ایشن چیمپنشپ میں چوتھی سٹان پہ تھے 2013 تو یہ ان کا سب سے شاندار پردرشن ہے فوٹو فنش ہے سلور میڈل کے لیے وہ ابھی پتہ نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے یہی میں کہتا ہے رن نیتی کا ریسے کسی نے امید نہیں لگایا تھا منجید سنگ پہ تو اسی لئے جو آگے ایتلیٹ سے انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ پیچھے سے منجید سنگ آ سکتے ہیں اور میڈل جیت سکتے ہیں جنسل جونسل نے بھی منجید سنگ پہ دھیان بھی دیا جنسل جونسل